بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید القدس یا مسجد اقصہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں چار سو ایک سال تین ماہ اور چھے دن رہی اور نو دسمبر انیس سو سترہ کا دن وہ مشکل ترین دن تھا جب عثمانی فوجوں کو فلسطین خالی کرنا پڑا تب یہ صورتحال تھی کہ سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی آخری حد پر تھی اور کوئی دن تھا کہ سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والی تھی اور اسی مقصد کے لیے مغربی طاقتیں سالوں سے سازشیں بننے میں مصروف تھی مگر ایک عثمانی فوجی ایسا تھا کہ مسجد اقصہ کی حفاظت جس کی ڈیوٹی تھی اور اس نے برطانوی فوج کے شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے مسجد اقصہ کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ترکی جانا گوارہ نہ کیا ناظرین اکرام داستان دکھ بھری ہے اور اسے سننے کے لیے حوصلہ اور سمجھنے کے لیے درد مند دل چاہیے یہ داستان ہے کارپورل حسن کی یہ فلسطین میں سلطنت عثمانیہ کے طرف سے تائنات کیے گئے ان محافظ دستوں میں سے تھے جنہیں ضرورت کے وقت کسی بھی مشکل صورتحال میں لاو اینڈ آرڈر برقرار رکھنے اور یروشلم کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا ناظرین اکرام روایت یا دستور یہ تھا کہ ایسے دستے جنہیں محافظ فوجی دستے کہا جاتا ہے جنگ میں فتح حاصل کرنے والا ان محافظ فوجیوں کو جنگی قیدی نہیں بنا سکتا تھا اور اس وقت جب برطانوی فوجیں یروشلم میں داخل ہو گئی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج کا ایک حصہ شہر میں ہی رہے تاکہ جب وہ شہر میں داخل ہو تو یروشلم میں موجود مسلمانوں کا منفر وئیہ دیکھنے کو نہ ملے اور عوام برطانوی فوج کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو جائے کارپورل حسن بھی ایک ایسے ہی محافظ دستے کا حصہ تھے اور ان کی کہانی پہلی بار انیس سو بہتر میں ایک ترک صحافی الہان باردگی کے ذریعے منزرام پر آئی جو کہ ترک حکام اور تاجروں کے ساتھ ایک حکومتی دورے پر یروشلم گئے ہوئے تھے تب تک ترک عوام کارپورل حسن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی الہان باردگی کے سفر کا چوتھا دن تھا اور اس دن اسرائیلی اہدے داروں نے انہیں تاریخی اور سیاحتی مقامات دکھائے جن میں القدس مسجد بھی شامل تھی الہان اس اہاتے میں بھی گئے جہاں عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول کے دور میں اس اہاتے میں بارہ ہزار فانوسوں میں شمع جلا کر روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا اور عثمانی فوج ان قدیلوں کی روشنی میں عشاء کے نماز ادا کیا کرتی تھی وہیں ایک نوے سالہ بڑا بھی موجود تھا جس پر الہان باردگی کی نظر ٹھہر گئی اور اس بڑے کے متعلق الہان نے اسرائیل حکام سے پوچھا مگر انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بڑا پاگل ہے نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ کسی کی طرف دیکھتا ہے الہان باردگی نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی یونیفارم پہنے ہوئے تھا جو کہ وہ سیدھا ہو چکی تھی اور اس پر جگہ جگہ کپڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے برف کی طرح سفیہ داڑے والے اس بزرگ میں الہان کو نہ جانے کیسی کشش محسوس ہوئی کہ وہ اس بڑے کی طرف بڑھنے لگے اور قریب جا کر کہا السلام علیکم بابا بڑے نے جواب دیا والیکم السلام علوم الہان کے اس سوال پر کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے اس بڑے نے اس پاہی کے سے انداز میں جواب دیا میں بیسویں کارپ چھتیسویں بٹیلین آٹمی سکوارڈرن ہیوی مشین گن ٹیم کا کارپورل حسن ہوں ہماری فوج نے پہلی جنگ عظیم میں نہر سویز میں انگریزوں پر حملہ کیا لیکن ہماری فوج کو شکست ہوئی ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا اور ہمارے اباؤ اجداد کی سرزمین ایک ایک کر کے الگ ہو رہی تھی اور پھر انگریزوں نے الکدوس کے دروازے پر پہنچ کر شہر پر قبضہ کر لیا اور الکدوس میں صرف ہم ریئر گارڈ فوجی رہ گئے تھے میرے والے دستے میں تریپن پرائیوٹ سپاہی تھے ہمیں خبر ملی کہ آرزی جنگ بندی کے بعد ہماری فوج کو ڈیوٹی سے فارق کر دیا جائے گا ہمارا لیفٹنینٹ ہمارے پاس آیا اور کہا میرے شیرو ہمارا ملک مشکل حالات میں ہے وہ ہماری شاندار فوج کو ڈیوٹی سے فارق کر رہی ہیں اور مجھے استمبول بلا رہی ہیں مجھے جانا ہوگا اگر نہ گیا تو یہ حکم کی خلاف ورزی شمار ہوگا تم میں سے جو بھی چاہے اپنے وطن واپس جا سکتا ہے لیکن اگر تم میری بات مانو تو میری تم سے ایک درخواست ہے قدوس سلطان سلیم خان کی ورست ہے یہاں اپنی ڈیوٹی دیتے رہو اور یہاں کے لوگوں کو اس طرف سے فکر مند نہ ہونے دو کہ عثمانی چلے گئے ہیں اب کیا ہوگا اگر عثمانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا قبلہ چھوڑ کر چلے گئے تو مغربی طاقتیں خوش ہوں گی اسلام کی شان و شوقت اور سلطنت عثمانی کی عزت انہیں روندنے مت دو اس وقت اس بوڑے کے آنسوں اس کے جھوریوں بھرے چہرے پر گر رہے تھے یہ بتا کر کارپور الحسن نے کہا کہ ہمارا دستہ القدس میں ٹھہرا رہا اور میرے تمام ساتھی جو اس دستے میں تھے باری باری چل بسے ہمیں دشمن نے نہیں مگر وقت میں شکست دے دی اور اب صرف میں بچا ہوں عظیم القدس میں کارپور الحسن اس کے بعد انہوں نے باردگی سے ایک فیور مانگی کہ جب تم ایناتولیہ جاؤ اور توقات سنجر کے قریب سے گزرو تو میرے کمانڈر لیفنینڈ مصطفیٰ سے ملاقات کرنا جنہوں نے ہم پر اس جگہ کی حفاظت کی ذمہ داری سپورٹ کی تھی میری طرف سے ان کا ہاتھ چومنا اور کہنا کہ ایک دیر صوبے سے تعلق رکھنے والا گیاروی مشین گن کا کارپور الحسن ابھی تک القدس میں ہے جہاں آپ اسے تائنات کر کے گئے تھے اس نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی اور آپ کی دعائیں چاہتا ہے ناظرین اکرام باردگی نے اس وقت اپنے آسوں کو روکتے ہوئے کارپور الحسن کے ہاتھوں کو بار بار چوما اور انہیں الودا کہا حسن نے الہان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے ترکی کو دیکھنا ان کے لیے ناممکن ہے الہان باردگی نے اپنے گائیڈ کو تمام صورتحال بتائی اور اسے اپنا ایڈرس دے کر کہا کہ یہاں اس بوڑر کے متعلق کسی بھی خبر سے مجھے باخبر رکھنا اور جب باردگی ترکی واپس آئے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے توکات سنجک نامی اس علاقے میں گئے اور فوجی ریکارڈ کے ذریعے حسن کے کمانڈر لیفٹینٹ مصطفی آفندی کا سراخ لگایا مگر لیفٹینٹ مصطفی برسوں پہلے اپنے رب سے جا ملے تھے اور یوں موت کی وجہ سے باردگی کارپورل حسن سے اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے اس کے دس سال بعد 1982 میں باردگی کو ایک ٹیلی گراف مصول ہوا جس پر درج تھا مسجد اقصہ پر تائینات آخری عثمانی محافظ آج وفات پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعَم اور یوں صحافی الہان باردگی کے ذریعے کارپورل حسن کی کہانی پورے ترکی تک پہنچی اور اس کے بعد ترکی کی ایک انجی او آئی ایچ ایچ نے سلطنت عثمانیہ کی سپاہی کے عزاز میں ایک مسجد غزہ میں تعمیر کی ناظرین اکرام یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل مسجد اقصہ میں ازان پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے دوران اون باشی حسن موسک یعنی کارپورل حسن مسجد کے میناروں سے پہلی ازان کی صدا بلند ہوئی ناظرین اکرام نا جانے ہمارے کتنے ہی ایسے گمنام ہیروز ہیں جن کے بارے میں آج ہم بے خبر ہیں اور چونکہ ہم بے خبر ہیں اس لئے ہماری موجودہ نسلیں اور اس کے بعد شاید آنے والی نسلیں بھی ان سے بے خبر رہیں گی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نازک موقع پر جب مسجد اقصہ اسرائیلی بھیڑیوں کے رحم و کرم پر ہے ہم خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس تاریخ سے روشناس کروائیں ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم میں سے کوئی کارپورل حسن پیدا ہو جائے جو مرتے دم تک مسجد اقصہ کی حفاظت کے ڈیوٹی سر انجام دے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ